بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم معارف نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاسو مختصر احادیت عربی اردو اور انگریزی کے سات منتخب پانچ سو چھوٹی چھوٹی احادیت عربی اردو اور انگریزی کے ساتھ حاضر خدمت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دسوہ باب معاملات قرض کے آداب و احکام نمبر 407 حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات میں خوشی محسوس کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی سختیوں سے محفوظ رکھے تو اسے تنگ دست یعنی قرضدار کو مزید محلت دینی چاہیے یا پھر قرض معاف کر دینا چاہیے بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1563 نمبر 408 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اوٹ کا بچہ قرض دیا پھر فرمایا تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرض اچھے طریقے سے واپس کرتے ہیں بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1601 نمبر 409 حضرت صحیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی اس نیت سے قرض دے کہ وہ اسے واپس نہیں کرے گا تو وہ اللہ تعالی کے سامنے چور کی حیثیت سے پیش ہوگا بحوالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو دو مرتبہ قرض دیتا ہے اس کا ثواب ایک بار صدقہ یعنی قرض ماف کر دینے کے برابر ہو جاتا ہے بحوالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً آدمی جب مقروض ہو جاتا ہے تو گفتگو میں جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف ورزی کرتا ہے بحوالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحوالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے کسی آدمی کا لکڑی کے گھنے باندے کے لیے رسیاں اٹھا لینا لوگوں سے بھیک مانگنے سے زیادہ بہتر ہے بحوالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیکاری آدمی مانگنے سے باز نہ آئے گا یہاں تک کہ وہ روز قیامت بغیر گوشت کا چہرہ لیے حضر ہوگا بحوالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی شخص نے کبھی کوئی ایسا کھانا نہیں کھایا جو اس کھانے سے بہتر ہو جسے آدمی نے خود ہاتھوں سے کمایا ہو اور اللہ کے نبی دعود علیہ السلام خود اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھایا کرتے تھے بحوالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی ذرہ بھی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے مال کیسے حاصل کیا ہے حلال ذرائع سے یا حرام ذرائع سے بحوالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ پاکیزہ ترین خوراک وہ ہے جو تم میں خود محنت کر کے حاصل کرتے ہو اور یاد رہے تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی ہے یعنی وہ اولاد جنہیں تم رسک حلال سے پالتے ہو بحوالہ جامع ترویزی عدیس نمبر 1358 حرام کمائی نمبر 417 حضرت رافی رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتے کی قیمت ناپاک ہے زانیہ کے اجرت بھی ناپاک ہے اور سنگی لگانے والے خون نکالنے والی کے اجرت بھی ناپاک ہے بحوالہ صلی مسلم حدیث نمبر 1568 حرام کے لئے ہیلا کرنا بھی حرام ہے نمبر 418 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ یہود کو تباہ و برباد کر دے ان پر مردار کی چربی کو حرام کیا گیا تھا لیکن انہوں نے ہیلا کرتے ہوئے اس کو پگھلا کر بیج ڈالا بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2223 حلال کو حرام نہیں کیا جا سکتا نمبر 419 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی میں گوشت کھاتا ہوں عورت کے خواہش بھڑک اٹھتی ہے اور میری شہوت مجھ پر غلبہ حاصل کر لیتی ہے لہذا میں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا اسی طرح کے معاملات میں اللہ نے سورة المائدہ میں قرآن میں وحی نازل کی سورة المائدہ آیت نمبر ستاسی یا ایہا اللذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم اے ایمان والو اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام مت کرو بہوالا جام ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چوون آداب تجارت تجارت میں جہود سے بچنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزار میں جا کر تاجروں سے کہتے نمبر چار سو بیس حضرت واصلہ بن اسقہ رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے تاجر جھوٹ سے بچو بہوالا تبرانی شریف حدیث نمبر سترہ ہزار پانسو اٹھانوے تجارت میں قسم سے بچنا چاہیے نمبر چار سو اکیس حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرید و فروغ میں زیادہ قسمیں کھانے سے اکتناب کرو کیونکہ قسم سے مال تو بھگ جاتا ہے لیکن برکت مٹ جاتی ہے بہوالا صحی مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو سات صبح صویرے کے معاملات بابرکت ہوتے ہیں نمبر چار سو بائیس حضرت سخر الغامدی رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری امت کی صبحوں کے معاملات میں برکت عطا فرما بہوالا صنان ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھتیس تجارت میں دھوکہ حرام ہے نمبر چار سو تیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ہم سے دھوکہ کیا وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں بہوالا صحی مسلم حدیث نمبر ایک سو ایک بیچنے والے کو عیب ظاہر کر دینا چاہیے نمبر چار سو چوبیس حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کیلئے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو کوئی چیز فروخ کری مال عیب دار ہو اللہ یہ کہ وہ مال کے عیب کو صاف صاف ظاہر کر دے بہوالا صنان ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھالیس ایک معایدے میں کسی چیز کی دو قیمتیں جائز نہیں نمبر چار سو پچیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سعودے میں دو سعودوں سے منع کیا ہے بہوالا مسترد احمد حدیث نمبر چھے ہزار تین سو انتالیس نمبر چار سو چھبیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی چیز کو معایدے میں دو قیمتیں مقرر کر کے بیچا ایک نقد اور ایک ادھار وہ یا تو دو قیمتوں میں سے کم تر قیمت دے یا پھر سود کھائے گا بہوالا صنان ابی داوود حدیث نمبر تین ہزار چار سو اکسٹھ نمبر چار سو سبتائیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک ہی وقت میں ادھار کی قیمت کا سودا اور نقد کی قیمت کا سودا حلال نہیں ہو سکتا یعنی ایک ہی معایدے میں کسی چیز کی دو قیمتیں نہیں رکھی جا سکتی بہوالا صنان ابی داوود حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو چار حرام تجارت تجارت میں رضا مندی ضروری ہے نمبر چار سو اٹھائیس حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا مال اس کی دل خوشی اور رضا مندی کے بغیر حلال نہیں ہوتا یعنی جبری خرید و فروغ جائز نہیں بہوالا بہکی شریف ناجائز تجارت نمبر چار سو انتیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چیز آپ کی ملکی تو اختیار میں نہیں ہے اس کا بیچنا حلال نہیں اور نہ اس چیز کا منافع جائز ہے جس کے سفیان آپ پر نہ آئے یعنی جس میں رزق نہ ہو جس چیز کے ضائع یا طلف ہو جانے پر یا سودے میں نقصان ہو جانے پر آپ پر کوئی ذمہ داری اور تعوان نہ پڑے ایسا سودہ جائز ہوگا بحوالہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار ایک سو اٹھاسی ملکیت کے بغیر کسی چیز کو فروغ نہیں کیا جا سکتا نمبر چار سو تیس حضرت حکیم بن حضام رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہارے پاس موجود ہی نہ ہو اسے فروغ مت کرو بحوالہ سنن ابی داوود حدیث نمبر تین ہزار پانسو تین قبضے سے پہلے غلہ فروغ نہیں کیا جا سکتا نمبر چار سو اکتیس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم غلہ خریدو تو اس وقت تک اسے فروغ نہ کرو جب تک اس کا قبضہ نہ حاصل کرلو بحوالہ سحی مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانسو انتیس نمبر چار سو بتیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابحام اور دھوکے پر مشتمل سعودے سے منع فرمایا ہے غرر سے مراد سعودے میں مال قیمت مقدار نویت وقت وغیرہ وغیرہ کی صحیح تعین کا نہ ہونا ہے جس سے فریق سانی کو نقصان ہو یا نزا کا باعث بنے بحوالہ سحی مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانسو تیرہ نمبر چار سو تیس حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب مردار خنزیر اور اسنام یعنی بھتو کی تجارت کو حرام ٹھرایا ہے بحوالہ سحی بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو چھتیس بمنوع تجارت نمبر چار سو چونتیس حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتے کی قیمت رسول کرنے سے منع کیا ہے البتہ شکاری کتے کی خرید و فروغ جائز ہے بحوالہ سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار تین سو چھے نمبر چار سو پیتیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکنے سے پہلے پھلو کی خرید و فروغ سے منع فرمایا ہے اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فروغ کرندہ اور خریدار دونوں پر آبندی آئیت کی ہے بحوالہ صحی بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو چورانوے نمبر چار سو چھتیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان شخص اپنے مسلمان بھائی کے سعودے کے تے ہو جانے کے بعد اس چیز کا بھاؤ نہ کرے بحوالہ صحی مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو پندرہ نمبر چار سو ستیس حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محافلہ مزانیہ اور مغابرہ سے منع فرمایا ہے محافلہ گندم کے کاش کو غلے یعنی خوشک گندم کے بدلے فروغ کرنا مزوانیہ درختوں کے پھلوں اور کھجوروں کو خوشک کھجور یا پھل کے بدلے فروغ کرنا مخابرہ زمین کو استثناء یا دیگر ناجائی شرائط کے ساتھ بنائی پر دینا پھلوں کے پکنے سے پہلے بیچنے سے بھی منع فرمایا اور حکم دیا کہ پھلوں کو چھوٹے تبادلے یا تحفے میں دینے کے علاوہ دوسری تمام صورتوں میں درہم اور دینار کے بدلے ہی فروغ کیا جائے بحوال صحیح مسلم حدیث نمبر 1536 نمبر 438 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکر پھیک کر حدود کا تیون کرنے کی خرید و فروغ اور دھوکے اور ابحام کی بحث سے منع کیا ہے بحوال صحیح مسلم حدیث نمبر 1513 بھولے کسان پر ظلم نہ ہو نمبر 449 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجارتی کافلوں سے سمان کے منڈی میں آنے سے پہلے نہ ملو جس شخص نے کافلے سے مل کر کچھ سمان سستہ خرید لیا پھر اگر سمان کا مالے خود منڈی پہنچ کر اصلی قیمت معلوم کر لے تو اس اختیار ہے چاہے تو معاہدے کو باقی رکھے یا منصوب کر دے بحوال صحیح مسلم حدیث نمبر 1519 خریدار اور فروغ کنندہ جدہ ہونے سے پہلے اسی مجلس میں تیش شدہ سودے کو منصوب کر سکتے ہیں نمبر 440 حضرت حکیم بن حضام رضی اللہ تعالیٰ نہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دونوں سودہ کرنے والوں کو جدہ ہونے سے پہلے اسی مجلس میں سودے کو منصوب کرنے کا اختیار حاصل ہے بحوال صحیح بخاری حدیث نمبر 2089 اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سم آمین ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا سبقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کسی روح اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ جزاکم اللہ خیال رکھئے گا جزاکم اللہ خیال رکھئے گا